نمشکار مہدی پک شرما اور میرے یوٹیوب منج پر آپ کا سواکت دیں دوستو چناؤ میں اس سے بڑی خبر کیا ہوگی کہ جو شطریے جو راجپوت جو تھاکر ووٹ بی جے پی کی بنیاد رہا ہو یا بنیاد ہو وہی تھاکر وہی تھاکر آج کی تاریخ میں بی جے پی کے مخالف کھڑا ہو رہا ہے بی جے پی کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے کلپنا کیجئے کلپنا کیجئے کی ٹویٹر پر آج دن بھر ایکس پر آج دن بھر جو ٹرینڈ ہو رہا تھا وہ راجپوت راجپوت بوئیکاٹ بی جے پی راجپوت بوئیکاٹ بی جے پی بھاچپا ہٹاؤ راجپوت بچاؤ یہ آج ٹویٹر پر ٹرینڈ ہو رہا تھا اور یہ جو ویرود ہے موڈی سرکار کے سمعے میں جو ویرود ہے موڈی کے راج میں یہ صرف ایک راج تقسیمت نہیں ہے یہ صرف گجرات تقسیمت نہیں صرف راجستان تقسیمت نہیں یہ دھیرے دھیرے پورے دیش میں چنگاری کی طرح یہ جو اندولن ہے تھاکروں کا چھتریوں کا بی جی پی کے خلاف پورے اتر بھارت میں جیسے پھیلتا چلا جا رہا ہے اس جگہ اس علاقے میں جو موڈی جی کا گھڑا ہے اب دوستو راج پوتوں کا چھتریوں کا یہ جو اندولن ہیں بی جی پی کے خلاف سب سے زیادہ اثر موڈی جی اور شاہ صاحب کے ہوم سٹیٹ گجرات میں اور وہاں تو جیسے چھتریوں نے قسم کھا لی کہ اس بار چاہے کچھ ہو جائے ووٹ ہی نہیں دینا ہے جگہ جگہ میدانوں میں ہزاروں میلائیں ہزاروں پرش شتری سماج کے بقائطہ قسم کھا رہے ہیں ساموئے قسمیں کھائی جا رہی ہیں ماں جگدمبہ کے نام پر ماں بھوانی کے نام پر کہ اگر پرشوتم رپالہ جی ہاں موڈی جی کے دوست پرشوتم رپالہ جن کو راجکورٹ سے ٹکٹ دیا ہے ان کا ٹکٹ نہیں کٹا تو پھر گجرات کی چھبیس میں سے چھبیس سیٹ میں کوئی بھی شتری سماج بی جے پیٹ کو ووٹ نہیں دے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں قسم کھائی جا رہی ہے گجرات میں خود سنیے مہا بھوانی مہا چگدمبہ اینی شاکشی ہے شوگان لہو جو اور جو بھاجب سرکار پرشوتم رپالہ پرشوتم رپالہ ٹکٹ رد نہ کرے تو ٹکٹ رد نہ کرے تو سماجرات شتریہ سماج سماجرات شتریہ سماج گجرات ما ایک پڑھ بھاجب سیٹوں پر تھی ایک پڑھ بھاجب سیٹوں پر تھی مددن نہیں کرے اب گجرات کی چنگاری کہیں نہ کہیں آج اتر پردیش میں دیکھنے کو ملی اتر پردیش کے سہارنپور زلے میں آج شتریہ مہا پنچائت ہوئی لاکھوں لوگ وہاں پر آئے اور بقائدہ وہاں پر ناراضگی ویکت کی گئی کہ جس طرح سے موڈی اور شاہ گجرات لوبی نے ٹکٹ کاٹے ہیں شتریہ سماج کے چن چن کر ٹکٹ کاٹے ہیں اس بار اس بار بی جے پی کو ووٹ نہیں دینا ہے سنیے سہارنپور میں آج کیا ہوا اب سچائی یہ ہے کہ یہ جو چنگاری ہے تھاکروں کی جو اندولن کی یہ نہ صرف گجرات میں ہے یہ نہ صرف پسچمی اتر پردیش میں ہے جہاں ووٹنگ ہونے والی ہے یہ پوروانچل میں بھی پوروی اتر پردیش میں ہے جہاں کئی سیٹوں پر تھاکروں کا دب دبا ہے اترا کھنڈ میں جہاں تھاکروں کا دب دبا ہے وہاں بھی یہ چنگاری پہنچ رہی ہے اور سب سے بڑی بات جو راجستان گڑھ ہے یہاں مہارانہ پرتاب والا راجستان وہاں پر ایک گلتی بھیجے پیسے ہو گئی دراصل کرنی سینہ کرنی سینہ کے جو راستری ادھاکش ہیں مہیپال سنگھ مکرانہ جب یہ گجراتی بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے راجکورٹ گئے تو ان کو پولیس نے گجرات پولیس نے گرفتار کر دیا اور جب گرفتار کیا تو پھر راجستان میں بھی مہارانہ پرتابوں نے چیلنج دے دیا ہے کہ اگر رہا نہیں کیا اور اگر ہماری ڈیمانڈز نہیں مانی تو پھر راجستان کی سڑکوں پر راجپوت چھنڈا لے کر بی جے پی کے خلاف اتر جائیں گے اب دوستو جہاں تک گجرات کی بات ہے کہ گجرات میں اتنی ناراضگی کیوں ہیں تھاکوروں کو راجپوتوں کو موڈی اور شاہ سے اس کی جو اہم وجہ ہے وہ یہ صاحب ہیں پرشوتم رپالہ یہ موڈی جی کے بڑے عزیز دوست ہیں برسوں سے موڈی جی کے ساتھ رہے پہلے گجرات میں تھے پھر موڈی جی دلی آئے تو رپالہ صاحب بھی دلی آئے کیابنٹ منسٹر ہیں موڈی سرکار میں اور موڈی جی نے اس بار ان کو راجکورٹ سے ٹکٹ دے دیا کہ آپ چناؤ لڑیے اب راجکورٹ میں تھاکور ہیں ایک گلتی رپالہ صاحب سے یہ ہو گئی کہ ایک چھوٹی سی میفل میں انہوں نے راجپوتوں کے بارے میں اور خاص کر راجہ مہراجاؤں کے بارے میں ویوادہ سپت ٹپنی کر دی مہلاؤں پر اور جس کو لے کر جس کو لے کر گھر گھر یہ بات پہنچ گئی ایکسپرٹ کے ساتھ آگے میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں گا کیوں مہلائیں جو ہیں تلوار لے کے سڑکوں پر آ گئی ہیں تھاکور سماس سے میں بتاؤں گا آپ کو لیکن ہوا کیا کہ بی جے پی کو لگا کہ شاید یہ جو معاملہ ہے دبا لیا جائے گا تو رپالہ صاحب سے کہا گیا کہ آپ معافی مانگ لی اب رپالہ صاحب نے معافی تو مانگ لی لیکن تب تک چھترے سماج نے کہا کہ نہیں معافی نہیں اب ٹکٹ کاٹیے معاملہ یہاں پھنس کیا ہے ادھر اتر پردیش میں اتر پردیش میں لوگوں کی ناراضگی جو ہے وہ کئی ایسے تھاکور نیتا ہیں بی جے پی کے جن کے ٹکٹ کاٹ دیا گیا جیسے یہ ویکے سنگھ صاحب ہیں جرنل ویکے سنگھ منتری ان کا گازی آباز سے ٹکٹ کاٹ دیا گیا تھاکور سماج کا کہنا ہے کہ ویکے سنگھ سب سے زیادہ ووٹوں سے جیتے تھے موڈی سے زیادہ ووٹ وہ یوپی میں لے کر آئے ان کا ٹکٹ آپ نے کاٹ دیا کیونکہ یہ یوگی جی کے قریبی ہیں اور کیونکہ یوگی کی ہمیشہ سے بنتی نہیں ہیں اس وجہ سے آپ نے بلی چڑا دی جرنل کی بات یہی تک نہیں ہے سنگیت سنگھ سوم یہ بھی تھاکوروں کے نیتہ ہیں ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا ان کا کہیں نام و نشانی نہیں ایک سب اور ہیں سوریش رانہ ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا ایسے کئی تھاکور نیتہ ہیں اتر پردیش میں ایک ایک کر چن چن کر ان کو سائیڈ لائن کیا اب تھاکوروں کا یہ کہنا ہے چھترے سماج کی نیتہوں کا کہ کیونکہ سب امیشہ اور یوگی آدت نات ایک کولڈ وار ہے تو کہیں نہ کہیں بدلہ جو ہے وہ بی جے پی کے تھاکور نیتہوں سے لیا جا رہا ہے اب اس سے پہلے کہ میں بڑی خبر پر آؤں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس چناؤ میں مودی جی کا رت کہاں پھس گیا تھاکوروں نے کہاں پھسا دیا اس پر میں آؤں گا لیکن یہ جو شتریہ سماج ہے یہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ان کی ڈیمانڈ کیا ہے یا بی جے پی کو لے کر ان کی نراز کی کیا ہے جیسے ان کا یہ ماننا ہے کہ پشمی یوپی جھارکھنڈ ہریانہ چھتیزگڑ مدی پردیش راجستان گجرات جیسے راجیوں میں شتریوں کا جو راجنیتک پرتیندھت ہے وہ شون آپ نے کر دیا یعنی جو سٹیٹ میں نے گنایا جہاں تھاکور پاکٹس ہیں وہاں پر آپ نے تھاکور کو ریپریزنٹیشن نہیں دیا ٹکٹ نہیں دیئے یا کم دیئے دوسرا پائنٹ ان کا یہ بھی آروپ ہے کہ بھاجپا کا جو آئی ٹی سیل ہے تھاکور واد کو لے کر جس طرح کی ٹپڑیاں ہوتی ہیں اس پر یہ مان رہتا ہے یعنی تھاکوروں کو بی جے پی کا آئی ٹی سیل یا بی جے پی کے نیتہ ڈیفینڈ نہیں کرتے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ رام مندر ٹرسٹ میں شری رام کے ونشجوں کی اندیکھی کی گئی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کئی مضبوط شطری نیتاؤں کا وجود نپٹانے کی کوشش ہو رہی ہے کئی بڑے شطری نیتہ ہیں جن کا وجود مٹانے کی ساجش ہو رہی ہے پتہ نہیں یہ اشارہ یوگی عادت نات کی طرف ہے کس کی طرف ہے بہرحال اس طرح کی کئی مانگے ہیں جسے لے کر شطری سماج کے نیتہ ناراض ہیں اب دکت یہ ہے کہ بیچ چناؤں میں جو اندولن ہو رہا ہے کرائیسز کہہ لیجئے یا موڈی جی اور شاہ صاحب کے لیے جو مسئیبت کہہ رہی جو وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹکٹ تہہ ہو چکے ہیں اب ٹکٹوں کی عدلہ بدلی کرنا بڑا مشکل ہے تو بیچ مزدھار میں موڈی جی فز گئے ہیں اور سامنے سے تھاکروں نے اپنے میان سے تلواریں نکال لیں اب دوستو سوال یہ ہے کہ بی جی پی کی جو بنیاد ہے شطریہ ووٹ شطریہ سماج اگر اس کی ناراضگی بڑی اور گجرا سے جو چنگاری اٹھی آندولن کی یہ دھیرے دھیرے راجستان ہوتے ہوئے پشمی اتر پردیش ہوتے ہوئے اگر یہ پوروانچل کی طرف بڑی یا ادھر ہیماچل اور اترہ کھنڈ کی طرف بڑی تو پھر کتنا نقصان کرنے جا رہی ہے یہ موڈی اور شاہ کا کیونکہ سمیہ کم ہے بیچ چناؤ میں یہ آندولن اٹھا ہے ایک تو اس کا کتنا اثر ہوگا یہ آج میں بتانے جا رہا ہوں دو خاص ایکسپرٹ ہیں ایک ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہیش راجپوت ہے چھتریوں کی نیتہ ہیں راجکوٹ سے جہاں پر اپی سینٹر ہے اس آندولن کا وہ وہاں سے جوڑیں گے بہت کچھ بتانے جا رہے ہیں انسائیڈ سٹوری اور ہمارے ساتھ آج جو سہارنپور میں مہا پنچائت ہوئی اس کے جو نیتہ ہیں جی ہاں یوہ نیتہ ہیں تھاکور ابھیشیک سوم وہ ہمارے ساتھ ہوں گے کھل کر بولتے ہیں گرجتے ہیں بلکہ بولتے نہیں ہیں یہ دونوں نیتہ ہوں گے ان کو آخر تک سنیے گا کیونکہ اگر یہ شطریہ سماج جو بنیاد ہے بی جے پی کی جس پر امارت تعمیر کری ہے موڈی اور شاہ نے اگر یہ بنیاد ہی لی تو پھر کیا ہوگا بگ کوئسچن آخر تک دیکھئے گا اور ظاہر طور پر یہ جو سوال ہے اس کی تہہ میں جانے کی کوشش ہوگی میں سیدھا پوچھ رہا ہوں کہ رپالہ صاحب کی یہ جو بات تھی کہ راجہ مہاراجہ کا بیٹی اور روٹی کا رشتہ تھا انگریجوں سے آپ کو کیا بات بری لگی آپ کو ایسی کیا بات انہوں نے کہہ دی جی آپ کے دل پہ ٹھےس لگ گئے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں تھاکروں کے دل پہ ٹھےس کیوں لگی کیا کہا کچھ بہن بیٹیوں کو لے کے کہہ دیا کچھ آپ کو لے کے کہہ دیا میں وہی آپ سمجھ یہ کہ جو راجپور سماج سے ہندوستان کے اندر راجپور سماجوں نے دوسرے کی بین بیٹیا کے لیے اپنے بلیدان دیئے دوسرے گہو رکسہ کے لیے بلیدان دیئے اور آج ان کے گھر پہ ان کی بین بیٹیا کو اگر کوئی گالی دے جائے گا تو اس کو کس طرح سے کیسے ہم باپی دے دے اس کو یہ آپ کو لگتا ہے کہ روپالہ صاحب نے آپ پر جو ٹپڑی کری آپ کو لگا کہ بہن بیٹیوں پر آپ کے کہیں نہ کہیں ریمار کر دیا ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے معافی تو مانگلی صاحب انہوں نے کہا کہ ہم سے گلتی ہو گئی روپالہ صاحب نے کہا کہ ہم سے گلتی ہو گئی اب ہم نہیں کہیں گے ہماری جبان سلپ کر گئی تھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم صرف روٹی بیٹی کا تو بولے ہے وہاں پہ جب بولے تب اس نے رام بھگوان کو بھی ایسے بولا گیا رام کے نام پہ بھی یہ بولے کہ رام یہاں پہ اس لیے آیا آیا رام جی آیا نہیں رام اس لیے یہاں آیا کہ آپ لوگوں کے بھروسے آیا ان لوگوں کے بھروسوں کے رام نہیں آیا یعنی کہ رام کو بھی اس نے ایک جو مان ڈاک صاحب ڈاک صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ چلیے آپ نے تلواریں کھیچ لیں آپ کے یہاں جو چھتریے سماج کی مہینہ ہیں پورے گجرات میں اندولن کر رہی تلوار کھیچنی باقی ہے ارے نی نی میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا مافی مانگ لی اب آپ چاہتے کیا ہو اس آدمی نے کہا سوری سر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں وہ ہر بار ہر اگناتی کو وہ گالیاں دیتا ہے پھر مافی مانتا ہے ریکن راجپو تو نے بول دیا ہے اور ہماری بہت سپسٹ بات ہے کہ ہماری بین بیٹیا کے اوپر اس نے گالی دی ہے اس کو مافی کے پاتر نہیں ہے یہ اپنا باجپا اس کا پچھا نہ بھرائے وہاں کینڈیڈیٹ چینج کر دے اس کے علاوہ ہم نے کوئی سمادان ہم نہیں کریں گے اور نہیں ہونے والا ارے بھائی راجپو جی ٹھیک ہے آپ چھتری سماج کے نیتا ہے اب روپالہ ساپ کو ٹکٹ دے دیا بی جے پی نمبر ایک کی پارٹی ہے موڈی جی چار سو سیٹے لارہے تیسری بار شپت لینے کی تیاری کر رہے اب آپ کہہ رہے کہ موڈی جی کا دوست ہے روپالہ پرانا دوست ہے ان کا آپ کہہ رہے اس کا ٹکٹ کارٹ دو یہ تو موڈی جی کی بی جتی ہو گئی بھئی آپ تو موڈی جی کا بھی اپمان کر رہے موڈی جی کو پتا ہے کہ روپالی جی کو گزرات میں کہیں جگہ پہ لارہ نہیں جاتا کہ کہ کھ اپنے امریلی میں نہیں لڑ پاتے یہاں پہ اس کو بیج دیا ہے راج کوٹ میں تو لڑائے نے اور شاہ صاحب نے سوچا کہ بھائی ہم ان کا ٹکٹ اب نہیں کٹ سکتا ماں مانگ لیں اگر وہ لڑتے ہیں راج کوٹ سے ٹکٹ نہیں ان کا کٹ تب آپ چھتری سماج کیا کرے گا میں یہ جان نا چاہ اب آپ سمجھ ایک سٹیج پہ راج پوٹ سماج کی کمیٹی میں ڈیسائٹ ہوتا ہے اور چلتے جیسے ہی کل راج کوٹ کے اندر مہیلائے یعنی کہ راج پوٹ کی مہیلائے بین بیٹیا اور راج پوٹ سماج کے دس ہزار حد ہوتی آدمی کی صرف راج کوٹ میں ریلی ہوئی ہے کل آج گزرات کے اندر مدیو گزرات کے اندر احمد آباد کے نجی آج سمیلن چال ہوئے سمیلن شروع ہو گیا ہے یعنی کہ جیسے بیجے پی چلے گی چال اسی طرح راج پوٹ بھی چالے چلے گا یہ صرف راج کوٹ اور گزرات کے بات نہیں یہ پورے سوم صاحب آپ نے آج بہت بڑی سبھا کر دی چلی آگ تو گزرات میں لگی ہے گزرات میں ایک موڈی جی کے منتری نے کہہ دیا جیسا تھاکور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہن بیٹیوں پر ٹپنی کر دی اور ہماری آن بانشان کو ٹھےس لگ گئی ہے آپ لوگ سہارنپور میں اتنی بڑی بڑی ریلی کیوں کر رہے ہو آپ کو کیا اتراج ہو رہا ہے دیکھیں دیپک جی ہم لوگ تکتہ پلٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں آج بھی رکھتے ہیں یہ دیش ہمارے پور وجو کے ہم نے ریاستوں کو دان دیا ہے جب بھارت کا نرمان بلکل دیپک جی ہمارے سماج کا ست پرتیشت بھارت جنتہ پارٹی کو جاتا ہے پر ہمارے سماج کو ہی ان لوگوں نے اس کے ساتھ اپمانت کرنے کا کام کیا ہے اور اس کو ٹکٹوں میں جو ان کو ٹکٹ ملنے چاہیئے تھے وہ ٹکٹ بھی بھارت جنتہ پارٹی نے نہیں دیے اور یہ جو راجمیتی دل ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ راجپوت بھارت جنتہ پارٹی کو ہی بوٹ کرتا ان دلوں نے بھی راجپوت کو راجمیتی سے در کنار کر دیا اور ہماری آج استطی یہ ہو گئی ہے کہ ہم حادثیہ اس پد ہو گئے اس کے لیے جمعیدار کون ہیں جو ہمارے سماج کا نترت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھوزدل ہیں کائر ہیں میں آپ کے چینل کے مادیان سے کہہ رہا ہوں ہم کسی سے ڈڑتے نہیں ہیں ہم کسی کی رایا ہیں ہمارے ہمارے اندر جو دوڑ رہا ہے وہی خون ان کے اندر دوڑ رہا ہے راجناس سنگھ جیسے لوگ چپ رہے کیوں چپ رہے آپ بتائیے نریندر سنگھ تومر جیسے لوگ چپ رہے سماج کو اپنا کرنے کا کام ہوا ان لوگ کو آواز اٹھانی چاہیے تھی کیوں راج پوتوں کی ٹکٹ کاٹ رہے ہیں یہ لوگ نیترت کرنے کے لیے سار سر سوم سام تھوڑا تھوڑا سا دیکھیں میں نہ مہدی ہوں نہ میں تو چھوٹا مہوٹا پتکار ہوں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں آپ کی بات ہی آگے جائے سونی جائے گی میں تھوڑا سا یہ کہہ رہا ہوں آپ سے راج پوت جو ہے وہ سرپ اس کے تلواری نہیں ہوتی دیماغ بھی ہوتا ہے مہرانہ پرتاب کے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کون سے ایسے ٹکٹ کارڈ دیئے موڈی جی نے موڈی اور امیش شاہ نے اتر پردیش میں کون سے ٹھاکروں کی ٹکٹ کارڈ دیئے کہ آپ لوگ جو ہے پارٹی نے خود اس کو ہرائیا آپ کا وی کے سنگھ کا ٹکٹ کارڈ دیا اور بہت سارے ٹکٹ ہوتے تھے اتر پردیش میں آپ دیکھ لیجئے دھننج سنگھ کے ساتھ کیا ہوا راجہ کے ساتھ کیا ہوا سپورٹ لے لیا آپ دیکھ لیجئے ابھی سنگھ راکیش پرتاب سنگھ ان کا vote تو لے لیا ان کی سہیتہ تو لے لی بھارت جنت پارٹی کے یہ نترت جو کر رہے ہیں راج سماج کے جو ٹھےگے دار ہیں بھا جمعے دار ہیں آج ہمارے ساتھ چھل ہو رہا ہے اور دیکھیں دربھاگے کی بات سماج وادی پارٹی سوچتی ہے کہ سنگھ کہیں کہ آپ ان کو vote دیں گ اور وہ گرہ منتری بن جائیں گے رکشہ منتری بن جائیں گے دیش کے پردار منتری بن جائیں گے ہم سوم صاحب صاحب آپ لوگ تو یوگی آدیت نات جی آپ کے مخ منتری ہیں اور تھاکوروں کے سب سے بڑا مٹھا دیش ہیں راج نات منتری ہیں اور کیا چاہیئے آپ راج نات ہیں یوگی آدیت نات ہیں آپ بی جی پی کو آج سہارانپور میں ہم لوگ نے قسم خال لیا عمران مسکود کو بوٹ دیں گ جو انڈی گ بندن کے پر بوٹ جائے گا اور اب میرٹ کے سردنا میں مہا پنچائت ہے جس میں آج سہارانپور میں ایک لاک آدمی کھٹا ہوا اور کھیڑا میں کم سے کم دو لاک آدمی تین لاک آدمی کھٹا ہوگا ہیٹ سے بجا دیں گے ہم کسی سے ڈڑڑنے وائی ہم ان کی ریا ہے راج سنگھ کہیں کہ vote دیں دو ہم vote دیں گے اور ہم پہ چی چاہر تھے بھاڑپا کو vote کریں گے جو بھاڑپا کو ہرائے گا کیا سوم صاحب کوئی BJP کا کوئی پرتینی آپ سے ملا راج ملنا چاہ رہے ہیں کوئی تھاکور سماس سے کوئی بات چیت کرنا چاہ رہا ہم نے تو اکھلیش یادب جی کو بھی ایک سندیج بھیج جی چھترے سماج آپ کے ساتھ ہیں ایک ہی جان چاہ رہا تھا راج پود جی مہش راج پود جی آپ کو کیا لگتا ہے جیسے 26 سیٹ ہیں گجرات میں جو آپ کا راج پود سماج ہے کتنی سیٹ ہیں چار سیٹ جہاں پر انفلینس کرتا ہے مطلب کہیں نہ کہیں چناؤ میں کچھ اثر ڈال سکتا ایسی کتنی سیٹ ہوں گی 26 میں 22 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 23 24 32 23 24 25 25 23 24 24 25 رہا ہے وہ گلتی کر گئے کہ اس نے راجپوتوں کو چھیڑ لیا ہے جی اور وہ بیٹی کیا 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 راجستان کیونکہ راجستان میں آج ہمارا کوئی گیس نہیں ہے ایک یوپی سے ہیں آپ گجرات سے کیا راجستان کی بھی خبر محیش جی آپ کے پاس آ رہی ہے کیا راجستان میں بھی آپ کا جو سماج ہے پروٹس کر رہا ہے کیونکہ وہاں پر تو کافی مطلب تھاکور ہے تھاکور باہول لے مطلب مارانا پرتاب کا راج جی راجستان کل یہاں پریشتی یہ کی گئی کہ کہ کانی سے ناکے ادھیاکس میپال سی جی جب گزرات آئے احمد آباد آئے جہاں ہماری مہیلہ آئے ہماری بہنے جہاں 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 کرنے کی جہاں رات کی تھی ان کو ملنے جا رہے تھے ان کو سمجھانے جا رہے تھے کہ آپ جہاں مات کیجئے ان کے ساتھ ہم ووٹوں سے لڑیں گے لیکن ان کو بھی پولیس نے پکڑ کے بٹھا دیا پانچ گھنٹے پولیس کا اب میں تو یہ تو راجستان میں ہونے ہی والا تھا اور یہ پھر راجکوٹ یا گزرات یا راجستان کی بات نے پورے ہندوستان میں نے بولا ہندوستان کا ہر راجپود اس میں اس بیٹر میں باہر آئے گا اور اس کا رییکشن سے گزرات میں بائی سکٹوں میں نے ہندوستان کے جہاں راجپود بسے گا وہاں پہ اس کا رییکشن آئے گا اور ہر راجپود اپنی اجت کے لیے باہر نکلے گا چلیے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا سوم صاحب ان کا جو مسئلہ ہے گزرات کا یہ کہہ رہے ہے کہ اگر پرشوتم رپالہ جو مودی جی کے دوست بھی ہیں بڑے پرانے منتری بھی ہیں بہت خاص آدمی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب راجکوٹ کی سیٹ سے اگر پرشوتم رپالہ کا ٹکٹ کاٹ دیا جائے تو یہ سب پھر کمپرومائز ہو جائے گا آپ لوگوں کا کمپرومائز کیا ہوگا آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا UP میں کیا ڈیمانڈ ہے آپ لوگوں کی بتائیں گے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ what you expect from BJP کیا آپ ان سے expect کر رہے ہیں دیکھیں دیپک جی میں اس پر طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھاجپا کا کسی بھی پرکار سے ہم کوئی بوٹ نہیں دیں گے ہمیں ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں چھلا ہے آج تک چھلا آگے بھی چھلیں گے اور اس چھلاوے سے ہم لوگ ہاتھ جوڑ چکے ہیں اور اس کا نکاب ہمیں اتارنا ہے ہمیں تو اپنا سماجوادی پارٹی ہو چاہے کانگریس ہو چاہے بسپا ہے اس میں ہماری حصے داری ہوگی اور بھاجپا کو ہم آرائیں گے اور کیندر میں بھی ان کی سرکار بننے نہیں دیں گے اور رہی بات رائیستان کی سکھدیف سنگھ گوگا مڈی ہمارے ساتھی تھے اور جب پدمابت کا آندولن چل رہا تھا ہم لوگ مہیپال سنگھ مکرانا لوکین سنگھ کالی ہم چار پانچ لوگ تھے جنہوں نے دیش کے اندر بہت بڑے اس آندولن کو بڑھایا اور پوری جنتہ کا سہیو ملا ان کی نرمم حتیہ ہو گئی آپ بتائیے ایک ہمارے ساتھی جو ہمارے بیچ میں نہیں رہا ان میں دم ہوتا تو امیشہ جی اس دیش کے گھہ مطری ہیں کیا لورنس وشنوی پہ کاروائی نہیں ہوتی پورے دیش دنیا کو پتا ہے کہ ان کے ہتیاں کس نے کروائی ہے آج ہم لوگوں کو ان لوگوں نے کیول بھرگلانے کا کام کیا ہے ہمارے ساتھ کیول ان لوگوں نے ان لوگوں نے ہمیں تھگا ہے اور اب ہم تھگنے والے نہیں ہیں ہمیں چاہیے ہی نہیں ہم لوگوں کے اندر اتنی کڑوہاڑ وہ تھاگوری کیا جس کے اندر اکڑا نہ ہو اور وہ تھاگوری کیا جس کی جبان نہ ہو تو ہم لوگ جبان دے چکے ہیں کہ ہم چاہے OVC کو بورٹ دے دیں گے جو بھاچپا کو ہرائے گا ہم سماجبادی پارٹی کو بورٹ دے دیں گے چلی آج کا جو آج کا جو آج کا جو سہارنپور میں آپ کا سمیلن تھا اس میں کیا تیہ ہوا ہے آج جو آپ کا سمیلن تھا سہارنپور میں ہم لوگوں نے قسم کھائی ہے وہاں پر ایک لاف راج پوٹ اکھٹا ہوا امران مسود کو بورٹ دیں گے اور صبح ہی دس بجے جیتا دیں گے اور چاہے راجنات سنگھ آجائے چاہے یوگی آجتین آج جی آجائے چاہے نریندر سنگھ تومار آجائے چاہے کوئی بھی آجائے ہم ہیلیکاپٹر اترنے نہیں دیں گے ہماری چوبیس سی میں سردھنا میرٹ میں جو چوبیس سی ہے مہا پہ جب ہم لوگوں نے پرن کیا تو دیگویجے سنگھ ہم نے ہیلیکاپٹر لے کے آئے ہم نے اترنے نہیں دیا تھا تو ہم نے پرانباد تھے کہ ہم اترنے نہیں دیں گے چاہے کوئی بھی تھاگر آجائے اب پرانباد ہے پسچیم اتر پردیس میں نورڈا سے لے کے بلینشہر سے لے کے نورڈا گاجے باد مجھا فرنگار ساملی کیرانہ پلک جہاں جہاں راجپوتوں کی جتنی سنچھا ہے ہم لوگ ایٹ سے ایٹ بھیڑا دیں گے ہم کوئی کمزور سوم صاحب آپ لوگ کافی آکروش ہے اور ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا cool ہو جائیں آپ اور آج میں نے آپ دونوں کی بات سنی جہاں تک ڈاکٹر مہیش راجپوت ہے ان کا کہنا ہے کہ صاحب روپالہ صاحب کا ٹکٹ واپس ہو جائے تو یہ آندولنگ گجرات میں واپس ہو سکتا ہے آپ کا یہ کہنا ہے کہ بڑی اپیکشہ ہوئی ہے تمام تھاکور لوگوں کے ٹکٹ کارٹ دیئے جرنل وی کے سنگ کا ٹکٹ کارٹ دیا اس کی جگہ کسی اور جاتی کو دے دیا گیا آپ کا کہتا ہے کہنا ہے کہ سوریش رانہ کو ٹکٹ نہیں دیا آپ مانگ رہے تھے آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھیننجے کو جانبوچ کے جیل بھیجا گیا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سنگیت سنگ سوم ان کے ساتھ بھی کئی نہ کئی راجنیت ہوئی ہے تو بہرحال ہم یہی چاہیں گے کہ ایک پیس فل سولیوشن کی طرف بڑھے اور میری تو آپ دونوں سے یہی ریکویسٹ ہے اور آپ اپنے چھتری سماس سے ریکویسٹ کریے کہ جو کچھ کرنا ہے it should be a very cool protest اس میں ہنسا نہیں ہونی چاہیے اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ صحیح بات ہے کہ آپ لوگ مہرانہ پرتاب کے بلکشج ہیں لیکن آج کی ستیوں میں تھوڑا سا شانت رہے چناؤ کا وقت ہے آپ دونوں لوگ آئے کھل کر بات کری اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا یہ آندولن اور آگے بڑھتا ہے اگر کچھ ایسی چیز ہوتی تو ہم آپ کو پھر سے اپنی دوستوں کی طرف سے بلائیں گے اس پروگرام میں آپ شامل ہوئے آپ نے اپنی بات رکھی ایک صاحب نے گجرات کی بات رکھی ایک نے اکتر پردیش کی بات رکھی آپ کا بہت بہت شکریہ thank you so much last line yes last line ڈیپک جی میں تو آپ کے چینل کے مادیان سے آپ کے کروڑوں درشت ہیں ہے نا میں کیول اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ چھترے سماس تو بوٹ دے گا نہیں انے جو راجنیتک ڈل ہیں ان کو راجپو یہ موقع ہے راجپو تو کو سممان نہیں چاہتے جو بھی سن رہے ہوں اب ہو سکتا ہے بھائی اکلیش ہے مائیواتی ہیں سب لوگ سن رہے ہوں آپ کی بات کانگریس سن رہے ہوں کندے سے کندہ بھی کیونکہ آج یہ ماملہ اتنا ہیٹ اپ ہو رہا ہے کہ مجھے آپ لوگ کو بلانا پڑا آپ لوگ نے سمیں نکالا بہت بہت شکریہ thank you so much for joining this program